اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کی اسٹالجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹالجر اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں میں آپ سب کی بے پناہ خواہش اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یکم مئی دو ہزار بیس سے آپ کے لیے ایک دلچسپ سلسلہ لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو آپ کی ستاروں کا حال اور ہر ماہ آپ کے برج کے مطابق خارس کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گی تو سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں برج عمل کی برج عمل کے کیریئر کے لیے یہ مہینہ کافی اہم ثابت ہوگا کیونکہ دسویں گھر میں زہر اپنے ہی گھر میں ہے سیٹرن ان کو زیادہ محنت سے کام کرنے پر مجبور کرے گا جبکہ دوسری طرف مشتری بھی اسی گھر میں رہے گا اور یہ لوگ کچھ مضبوط اور اچھے فیصلے لینے میں کامیاب ہوں گے جو ان کے کام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے کیریئر کی نئی بلندیوں کو چھولیں گے جب سیارہ مریخ ان کے گیاروے گھر میں جائے گا تو سینئر اہدے داروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اس کے ساتھ ان کے اچھے دوست بھی بنیں گے اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے اگر یہ کسی بھی طرح کے کاروبار سے وابستہ ہے تو ان کو منافع ہوگا اور ان کی تجارت بھی زیادہ ہوگی صحت کے معاملے میں مئی کا مہینہ پورچ عمل والوں کے لیے بہت سازکار ثابت ہوگا مریخ ان کے پہلے گھر کا حکمران دسنے گھر سے گیارویں گھر بلٹلوں میں پانچ مئی کو ٹرانزٹ کرے گا اس طرح ان کو دائمی بیماریوں سے نجات مل جائے گی اور ساتھ ہی یہ لوگ اپنے آپ میں بہت تیزی محسوس کریں گے ذہنی طور پر یہ بہت مضبوط ہوں گے اور ان کو اس مہینے کسی کام میں کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کامیابی کو لے کر بہت خوش ہوں گے مرکری پچیس مئی کو برچ حمل کے تیسے گھر برچوزہ میں ہوگا جہاں راہو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے ایسی صورتحال میں ان کی ہمت اور طاقت میں اضافہ ہوگا لیکن اسی وقت ان کے گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے جہازہ یہ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں خاص توجہ دیں تھنڈے کھانے اور تھنڈے پانی پینے سے پرہیس کریں برچ حمل کے دسیں گھر میں زہل مریخ اور مشتری بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کمردرد کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی بڑی بیماری کی موجودگی کے امکانات نہیں ہیں مرکری کا تھرڈہ اس میں ہونے کی وجہ سے کچھ ضروری سفر بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ کسی کے ساتھ محبت میں انوالو ہیں تو مئی کے مہینے میں ان کا محبوب ان کے ساتھ رہے گا وہ ان کے خیالات اور احساسات کو بھی سمجھے گا اس سے اس کو خوشی ملے گی اور ان کے تعلقات کو گرم جوشی بھی ملے گی اس دوران ان کی زندگی بہت خوشکوار رہے گی اور یہ اپنے ساتھی کے ساتھ محبت اور رومان کے کچھ بہترین لمحوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے اگر یہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو خاص طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کس مہینے کے آغاز میں محتاط رہے تاہم جب سورج ان کے دوسرے گھر میں چودہ مئی کو ٹرانزٹ کرے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے ان کو اپنی زندگی کے فرائز کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ صرف اس سے ہی ان کی شادی کی زندگی کو مزید خوشکوار بنانے میں مدد مل سکتی ہے مئی کے مہینے میں سورج ان کے لیے بہت امپورٹنڈ موقع لے کر آتا ہے کیونکہ مئی کے مہینے میں سورج اپنے شرف کے گھر برج حمل میں ہوتا ہے اور یہی گھر اس حسد جو برج حمل والوں کا پانچوان گھر ہے یہ معاشرے میں ان کے نام اور شورت کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اس وقت کے دوران انہوں نے جو کام انجام دیئے ہیں اس میں ان کو ان کے والد کی حمایت حاصل رہے گی اور یہ اپنی خوشکسمتی کو بہتر انداز میں چمکتے ہوئے دیکھیں گے بچوں کی طرح سے بھی ان کو کوئی اچھی خبر سنائی دے سکتی ہے ضرورت کے وقت وہ بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ذہنی حالت بھی خوشکوار رہے گی اس کے نتیجے میں یہ اپنے تمام کاموں پر پوری توجہ دیں گے یہ مہینہ کافی حد تک ان کے لیے کامیاب ثابت ہوگا اور ان کی زندگی کو بہت حد تک لطف اندوز ہونے میں مدد دے گا اس مہینے ان کے مالی معاملات پر ایک نظر ڈالیں تو پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے دوران وینس ان کے دوسرے گھر میں رہے گا برج سور سیارہ وینس کا اپنا ہی گھر ہے اور مئی کی چودہ تاریخ کو سورج بھی برج سور میں آ جائے گا یہ دونوں سیاروں کی پوزیشن ان کی معاشی زندگی کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی ان کی مالی حصیت مستحکم ہوگی اور یہ کچھ دولت کامیابی کے ساتھ جمع کر سکیں گے مشتری کے دسیں گھر میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے کام میں کچھ سرمایہ کاری کرنا پڑے گی اور اس سے ان کو اچھی آمدنی مل سکتی ہے ان کی مالی حالت پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہوگی کچھ اخراجات بھی اٹھانے پڑیں گے لیکن وہ رائے گاں نہیں ہوں گے یہ اس ماہ کے اوقات میں اچھی مالی حصیت سے لطف اندوز ہوں گے اب بات کرتے ہیں ان کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں مئی کے مہینے کے غاز میں ہی مریق گیارویں گھر میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے خاندان اور دوستوں پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا سیاروں کی حرکتگی کی وجہ سے خاندانی محاص پر اتار چڑھاؤ غالب آ جائے گا والدین کی صحت بھی غیر مستحکم رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے گھر میں وینس کی موجودگی ان کے رشتے داروں کے لیے اچھا وقت پیدا کرے گی اچھے مواقع ان کے گھر پر آئیں گے جس کی وجہ سے ہر ایک خاندان کا فرد مطمئن اور خوش رہے گا اس کے بعد جب مہینے کے درمیان میں ان کے دوسرے گھر سے سورج گزرتا ہے تو ان کے گھر کے افراد میں کچھ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے خاندان اور دوستوں کے مابین باہمی اختلافات کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جبکہ زہل اور مشتری کا حضر ان کی فیملی کو ان سے جوڑتا رہے گا مختلف قسم کے تناہوں کے باوجود یہ اپنی خاندانی زندگی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور اپنے گھرے لو ضروریات کے لیے سنجیدہ رہیں گے نیز ان کو اپنے کام میں بڑے بہن بھائیوں کا تاؤن حاصل ہوگا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پریشانیوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جی ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ستاروں کا حال اور ہر ماہ اپنے برج کے مطابق اپنا حارسکوپ جاننے کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل نور اسٹالجر اللہ حافظ